موسیقی معزیز سامین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیجے سامین میں بدائیوں والے چھوٹے بڑے سرکار جن کو سلطان العارفین اور چھوٹے سرکار کو شاہ ولایت کے نام سے لوگ جانتے ہیں ان کی سوانے حیات آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کو لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاج لچھولا سبل نے موسیق کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کلینی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے اور یہ آواز ہے حاجی تصنیم عارف کی جن کی آواز میں آپ پہلے بھی چھوٹے بڑے سرکار کی شان میں بہت سارے کلام سن چکے ہیں میں نے اس بار عرص مبارک کے موقع پر یہ کوشش کی ہے شاید یہ میری کوشش آپ حضرات کو پسند آئے یہ پیشکش ہے تیبہ اسلامی کی یوٹیوب چینل کی لیجے ملہدہ فرمائیے سوانے حیات چھوٹے بڑے سرکار شہرِ بدائیوں جس کی ہے آلہ خصوصیت شہرِ بدائیوں جس کی ہے آلہ خصوصیت شہرِ بدائیوں جس کی ہے آلہ خصوصیت سلطان العارفین ہے اور شاہِ ولایت سلطان العارفین ہے اور شاہِ ولایت شہرِ بدائیوں جس کی ہے آلہ خصوصیت شہرِ بدائیوں جس کی ہے آلہ خصوصیت شہرِ بدائیوں جس کی ہے آلہ خصوصیت سلطان العارفین ہے اور شاہِ ولایت سلطان العرفین ہے اور شاہ ملائت ان دونوں صاحبان کا اونچا مقام ہے چاروں طرف ہے دھوم ہر ایک سمت نام ہے بے شک علی و فاطمہ زہرا کے لال ہیں اللہ اللہ صاحب کشف و کمال ہیں پیارے حسین پاک سے ملتا ہے سلسلہ اونچا خدا پاک نے بخشا ہے مرتبہ سچ یہ ہے تاج والے بھی کرتے ہیں احترام پاتے ہیں فیض اصل میں ایک پل میں خاص و عام حاصل ہوئی گدائی جسے کام را ہوا چم کا نصیبہ دل بھی سنو شادما ہوا شاہ یمن تھے جدے مبارک حضور کے ہوتے تھے جن کی سیرتوں عادت کے تذکرے والد جناب حضرت اعزاز باکمال کرتے تھے جو غریبوں کی ہر وقت دیکھ بھال آئے بخارہ دین کی خدمت کے واسطے آئے بخارہ دین کی خدمت کے واسطے آئے بخارہ دین کی خدمت کے واسطے چھوڑائے سلطنت کو جو اسلام کے لیے چھوڑائے سلطنت کو جو اسلام کے لیے چھوڑائے سلطنت کو جو اسلام کے لیے لائے تھے اپنے ساتھ میں بچوں کو محترم بھو بکر و عثمہ شیخ حسن تھے جو زی حشم آئیں تھی بیٹی بنو بھی ہم راہ آپ کے ترجات آلہ بخشے تھے پروردگار نے آ کر ہوئے مقیم بدائیوں میں مرہبا لائے تھے خوشگوار بہارے ہو جان فضاء مصروف سب ہی دین کی تبلیغ میں ہوئے اہلِ بدائیوں ہو گئے شہدائی دیکھ کے استادِ زیوہ قارب حضا مطی محترم تعلیم ان کو دیتے تھے فرماتے تھے کرم پھر جستجوے پیر میں دلی چلے گئے اللہ اللہ مرشد کامل وہاں ملے آزی حمید تین نے اپنا بنا لیا آنکھوں سے اپنی جامیں مارفت پلا دیا اور اپنا جانشین مقرر کیا انہیں اور اپنا جانشین مقرر کیا انہیں پہنا کے خرقہ رتبہ آلا دیا انہیں پہنا کے خرقہ رتبہ آلا دیا انہیں پہنا کے خرقہ رتبہ آلا دیا انہیں کروائی دید حضرت بابا فرید کی ان سے ملے جو شیخ تو حاصل خوشی ہوئی ایک دن ملے وہ خواجہ قطب بختیار سے ملتے ہی ان سے چمنے ولایت کے گل کھلے سلطان العرفین کا بخشا انہیں کتاب بولے خوشی سے تم ہو ولایت کے آفتاب بخش تصرفات بھی عالی جناب نے درجہ تبھی بلندوبہ فضل خدا ہوئے فرمایا پیار اور گلے سے لگا لیا پھر اس کے بعد شادما ہو کر کے یوں کہا ہوگا اضافہ اور ابھی تیری شان میں ہوگی ہر ایک سو دھوم یقینا جہان میں ان سب اکابرین کا بیض و کرم ہوا خواجہ موئی حسن کا بھی دیدار ہو گیا ایسے ہوئے مقامِ ولایت پہ سرفراز کرنے لگے تھے اہلِ نظر ان کو پاک ناز کرنے لگے تھے اہلِ نظر ان کو پاک ناز کرنے لگے تھے اہلِ نظر ان کو پاک ناز ہو کر کے مستفید بزرگوں سے خوش ہوئے پھر ایک بار شہرِ بدائیوں میں آگئے اہلِ بدائیوں نے کیا پھر خوب ویلکم کیسے بھلا وہ منظرِ دل کش کروں رقم سید حسن کا کرنے لگے سب ہی احترام پانے لگے فیوز یہاں آکے خاص و آم تامیر خان کا ہاں کرائی جناب نے جاری کیے تھے رشدو ہدایت کے سلسلے آکر کے تاجدار بھی دیتے تھے حاضری ملتی تھی خاص و آم کو ایمہ کی روشنی اللہ کے کرم سے وہ بٹتے تھے رسیاں تقدیر عاشقوں کی وہ کرتے تھے زوفشاں قوالیوں کا شوق تھا سنتے تھے باخشی کیف و سرور میں وہ مچلتے تھے باخشی ایک دن سجائی آپ نے جو محفلے سما ایک دن سجائی آپ نے جو محفلے سما ہر سو لگا تھا چاہنے والوں کا اجتما ہر سو لگا تھا چاہنے والوں کا اجتما ہر سو لگا تھا چاہنے والوں کا اجتما اتنے میں وجت خواجہ منور کو آ گیا وہ بھانجے تھے آپ کے آبو نہیں رہا دیکھا حسن نے گرم نگاہی سے آپ کو غشکہ کے گر گئے تھے اے لوگوں زمین پہ وہ لوگوں نے کوششیں کی اٹھانے کی بارہا نہ کامی ہاتھ آئی نہ کچھ فائدہ ہوا پھر روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی یہ دیکھ کے ہر ایک کی عجب کیفیت ہوئی ایک روز یوں ہی آئے تھے نورتی مولوی ایک بات ایسی کہ دی حسن کو بری لگی ان سے علوم چھین لیے آیا یوں جلال یہ دیکھتے ہی مولوی ساہب ہوئے نڈھال حضرت کے پاس جانے کی حمت نہیں رہی مرشد سے جا کے اپنی وہ حالت بیان کی روداد سن کے پیر نے فورا نہیں یہ کہا روداد سن کے پیر نے فورا نہیں یہ کہا سلطان العرفی نہیں بخشیں گے یہ خطا سلطان العرفی نہیں بخشیں گے یہ خطا مرشد کے پاس کام جو ان کا نہ بن سکا گنجے شکر کو جا کے سنایا وہ ماجرہ یہ بات سن کے کچھ نہ دیا آپ انہیں جواب اس کیفیت پہ اور بڑا ان کا ازترا دو سالوں تک وہ خدمتیں بابا میں پھر رہے فرمایا ایک روز یہ ان سے فرید نے ایک جلسہ بختیار کرائیں گے جلد ہی ہوگی وہاں پہ شیخ کی تشریف آوری ہوگی سب ہی پہ خاص حسن کی وہاں عطا ممکن ہے کہ وہ بخش دیں یہ آپ کی خطا ہل قصہ یہ کہ جلسہ ہوا منعقد وہاں حضرت حسن بھی پہنچے ہوئے سب ہی شادماں بابا نے ان کے سامنے حاضر انہیں کیا بولے خدا را بخش دیں نور الدین کی خطا القصہ مسکرا کے عطا علم کر دیا القصہ مسکرا کے عطا علم کر دیا دامن مسرتوں سے فقط پل میں بھر دیا دامن مسرتوں سے فقط پل میں بھر دیا دامن مسرتوں سے فقط پل میں بھر دیا موسیقی اللہ ہرے بیان کروں کس طرح صفات عشقِ رسولِ پاک میں گزری صدا حیاء اللہ نے بنایا انہیں جامِ الکمال پچی سماہِ رمضا کو وہ پا گئے وسال شامل ہوئے جنازے میں عبدال و عصفیاء خاموشی چھا گئی تھی ہر ایک شیطی غمزدہ بافضل حق پڑھائی جمال الدینِ نماز شامل ہوا جوس میں بڑھا اس کا امتیاز شہرِ بدائیوں میں کیا پھر دفن آپ کو افسردہ ہو گئے تھے سبھی پیارے مومنوں مصند نشین شاہِ ولایت ہوئے وہاں مہکا جو ان سے شہرِ پدائیوں کا گل ستاں اللہ کے ولی ہے ابوبکر موئے تاب رتبہ ہے عالی اور ہے کردار لا جواب بھر دیتے ہیں مرادوں سے منگتوں کی جھولیاں غمگین آ کے ہوتے ہیں ایک پل میں شادواں غمگین آ کے ہوتے ہیں ایک پل میں شادواں ایک دن کا واقعہ ہے کہ آیا کا ایک بشر بولا بہت دنوں سے ہے غائب میرا پسر ڈھونڈا بہت ہی ملنا سکا رہتا ہوں اداس سن کر میں نام آیا ہوں آقا تمہارے پاس فرمایا اس سے اب نہ پرے شاہ ہو اس قدر گھر پہ پہنچ گیا ہے تیرا گمشدہ پسر سن کے یہ بات پہنچا وہ اپنے مکان پر دیکھا تو اپنے لال کو اس نے بچش میں سر آتا نہ تھا یقین اسے اپنی آنکھ پر حیرت کی انتہا نہ رہی اس کو دیکھ کر بولا مچل کے کیسے یقایق تو آ گیا اس نے بیان اس سے کیا سارا ماجرہ پہنچا گئے بزرگ یہاں مجھ کو اے پدر تھا قید ظالموں میں میں تھی آہا بے اثر خوش ہو کہ بابو بیٹوں نے شکرِ خدا کیا خوش ہو کہ بابو بیٹوں نے شکرِ خدا کیا اور ہو گئے تھے شاہِ بلا یک پہ وہ فدا اور ہو گئے تھے شاہِ بلا یک پہ وہ فدا اور ہو گئے تھے شاہِ بلا یک پہ وہ فدا موسیقی یوں ہی بلکتی آئی تھی خاتون ایک وہاں ٹھہری وہاں جہاں پہ ہے پریوں کا ایک گواں اس میں نہا کے اس نے دی روزے پہ حاضری حسرت تمام قلب و جگر کی بیان کی سونی ہے گود شادی کو عرصہ گزر گیا کہتے ہیں سب ہی بانج برا حال ہے میرا پوری ہوئی براد تو چادر چڑھاؤں گی بچہ میں آستانے پہ لے کر کے آؤں گی یہ کہہ کے اپنے گھر پہ گئی وہ کلاوتی پوری ہوئی مراد وہ امید سے ہوئی گھر والوں کو وہ حالیں مفصل بتا دیا جھوم اٹھے سب کے سب ہی وہ یہ سن کے ماجرہ آئی گھڑی حسین کے پیدا ہوا پسر جھوم اٹھا حال دیکھ کے فوراں ہر ایک بشر اکیس ماہِ رمضہ کو آئے مزار پر اکیس ماہِ رمضہ کو آئے مزار پر کی نظر سب نے چادریں فرحت میں جھوم کر کی نظر سب نے چادریں فرحت میں جھوم کر کی نظر سب نے چادریں فرحت میں جھوم کر دار الشفاء ہے اصل میں پریوں کا وہ قواں اس میں نہاکے ہوتے ہیں سب لوگ کا مرام مشہور یہ ہے بانچ نہا لے یہاں اگر بھر جائے خالی گود ہو تارا اروج پر جس دم سنی یہ بات شہنشاہِ ہند نے لے کر وہ جو دھا بائی کو فوراں ہی آگئے اکبر نے تین روز کیا مومنوں قیام پرانی نہای پانی سے ہو کر بشاد کام مجدہ سنا کے جاؤ فتح پر اے تاجدار پر آئے گی مراد کے مہکے گلالازار پہنچے سلیم چشتی کے پھر وہ مزار پر پوری ہوئی تمنا چلے آئے جھون کر کچھ عرصہ بعد پیدا ہوا بیٹا ان کے گھر رکھا سلیم نام مسررت میں جھون کر خوش ہو کے شکر خالق اکبر ادا کیا خوش ہو کے شکر خالق اکبر ادا کیا خوش ہو کے شکر خالق اکبر ادا کیا آکر خواں بھی پکا ہے لوگوں کرا دیا آکر خواں بھی پکا ہے لوگوں کرا دیا خواں بھی پکا ہے لوگوں کرا دیا موسیقی دھانے والوں کا وہ خیال دونوں کو مصطفیٰ سے محبت ہے بے شمار کرتے ہیں شاہِ بتعابی ان سے بہت ہی پیار ہر دم خیال رکھتے ہیں اپنوں کا مصطفیٰ واضح بات کرتا ہے لوگو یہ واقعہ سلطانِ یمنی پہنچے درِ مصطفیٰ پہ جب کی التجا کے بخش دیں آنکھیں بفضلِ رب آئی ندا کے شہرِ بدائیوں کو چاہو تم خاکِ درِ حسن کو اے پیارے لگاؤ تم بینائی لوٹ آئے گی بافضلِ قبریا بے نور آنکھیں ہوں گی تمہاں دیئے پرزیا حکمی رسولِ پاک وہ سن کر مچل اٹھے آ کر لگائی مٹی تو ارمان پر ہوئے روشن ہوئی یوں آنکھے کے آنے لگا نظر جھوم اٹھا قلب ان کا نظار آئے دیکھ کر جھوم اٹھا قلب ان کا نظار آئے دیکھ کر جھوم اٹھا قلب ان کا نظار آئے دیکھ کر مائوس ہو کے جائے نہ ہرگز کبھی کوئی پاتے ہیں آستہ سے سلاتین ہند بھی آسے بھیوں کو نام سے مل جاتی ہے شفا اپنا ہو یا پرایا کریں سب کو وہ عطا بخشے ہیں رب پاک نے وہ ان کو مرتبے لیتے ہی نام سچ ہے یہ ہر ایک بلا ڈرے در اصل تخت و تاج کی اس کو غرض ہو کیا مل جائے جس بشر کو اتارا مزار کا عبر کرم برستا ہے شام و سہر یہاں ہو جاتا ہے نصیبہ بھی ایک پل میں زوف شام جو بھی مریض دیتا ہے روزے پہ حاضری پا کر شفا مچلتا ہے بے شک وہ با خوشی سچیے ہیں لوگ ہوتے ہیں مقصد میں کام را پاتا ہے ہر بھی کاری طلب سے سوا یہاں عارف بدائیوں میں مٹے پل بھر میں ازتراب عارف بدائیوں میں مٹے پل بھر میں ازتراب عارف بدائیوں میں مٹے پل بھر میں ازتراب ہو جاتے ہیں اے تاج وہاں سب ہی فیضیاں ہو جاتے ہیں تاج مہاں سب ہی فیضیاں